نئے ٹیکسز اور کاروبار میں شرائط نامنظور کراچی سے خبر تک تاجر تنظیموں کی ہر تال کاروباری مرافع زور دکانیں بند کئی شہروں میں تاجر بچ گئے کہیں مارکیٹس بند کہیں کاروباری سرگرمیاں جاری سسیزل علم مافیا کی طرح پاکستانی مافیا بھی ہتکنڈے استعمال کر رہا ہے پاکستانی مافیا رشوت بلیک میلنگ اور دھمکیاں دے رہا ہے پسیر آزم عمران خان کا ٹوئٹ اٹلی کے صدر کی خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ریاستی اداروں اور عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک جمع دولت کا تحفظ چاہتے ہیں مریم نواز کا سخت رد عمل جوابی ٹوئٹ میں نواز شریف کو سزا دینے کو گناہنی سازش قرار دے دیا الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف اپیل اٹھارہ سپتمبر کو سماعت کے لئے مقرر فلیکشپ ریفرنس میں بریت کے خلاف نیب اپیل پر بھی اسی روز سماعت ہوگی موسم گرما کی چھٹیوں کے باعث سماعت سپتمبر میں رکھی گئی الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز کے فیصلے احتصاب دالت کے جج ارشد ملک نے سنائی تھے نیوز اینکر مرید باس اور خیزر قتل کے اس پولیس کا مقدمے میں دہشتگردی کی دفعہ شامل کرنے پر غور مرید باس کی اہلیہ کا بیان بھی دوبارہ ریکارڈ کیا جائے گا فرار ہونے والے ملزم آدل کا کس کس سے رابطہ ہوا پولیس نے پتہ لگا لیا کال ڈیٹا ریکارڈ ذریعے آدل کے دوستوں سے بھی تفتیش ہوگی اور سانگر میں بس اور چنگچی میں ٹک کر نو افراد جانبھاق اور بارہ سے زائد زخمی ہو گئے بچے اور خواتین شامل زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں باہم زاہد ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہر خبر کے لیے ویسٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پرگرام ایجنڈا تھری سکسٹی دیکھتے رہیے سما موسیقی